بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان پوسٹ آفیس میں پاکستان کے ہر شہر میں جابز کا اعلان ہوا ہے ٹوٹل اسامیاں چار ہزار سے زیادہ ہیں اور ان کے لیے آپ کیسے اپلائی کریں گے آج کی ویڈیو میں مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے sageopsity.com جس کے سپیننگ آپ کی سکرین و ویڈیو کے ڈسکرپشن پر بھی اس کا لنک مل جائے گا نیچے سکیوڈون جب آپ کرتے رہیں گے تو یہاں پہ آپ کو reminder میں بھی آپ کو latest government jobs کی information ملیں گے اور government sectors میں everyday base پہ چاہے primary and secondary healthcare نادرا, motorway, police, constables police department میں پاکستان سپورٹ, export کوکا کولا اور یہاں پہ آکے آپ تمام jobs کی information سب سے پہلے جان سکتے ہیں پاکستان post office department کا لنک ایکچول ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ ڈریکلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چاہنے 17 اگست 2022 تک 4,493 vacances کے لیے آپ کو manually طور پہ فارم کو fill up کرنا پڑے گا اگر آپ کی تعلیم primary سے لے کے master تک بھی ہے تو اس کے لیے apply کرنے کی مکمل آپ کو تفصیل آج کی ویڈیو میں share کرتے ہیں اس میں آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جیسے بتا دیئے 17 اگست 2022 تک آپ apply کر سکتے ہیں پہلی advertisement پہ آپ کو click کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑے پر مانے پہ vacances آئی ہیں تمام vacances کی آپ کو یہاں پہ detail share کرتے ہیں سب سے پہلے بتا دیں assistant کے لیے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں چود میں scale کی vacances ہیں اور اس کے اندر assistant کے اندر کافی designations کی آپ کو vacances ملیں گی اگر آپ اپنی screen کو zoom in کر کے چیک کریں گے تو آپ کو تمام vacances کی details ملیں گے کہ کس post کے لیے آپ کو کیا criteria complete کرنا ہے کس post کے لیے کیا qualifications ہونی چاہیئے females کے لیے کون سی vacances ہیں اور کس کی شہر کے کار domicile والے apply کر سکتے ہیں جیسے پہلی vacances central پنجاب کے لیے جو jobs ہیں لاہور کسور اکارا سیالکورڈ ناروال جنگ فیصلہ باد گجراوالا ہیدراباد اور اسی طرح چنیوڑ ٹوبا ٹیکسین کیلا شیخ اپورا اور آپ ننکانہ صاحب کے لوگ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیچے square down کر کے اگلی advertisement کو دیکھتے جائیں گے کیونکہ اس میں لا تعداد vacances آئی ہیں پاکستان کے کس کی شہر میں کس کس designations کی vacances ہیں تمام پوسٹ کے آگے آپ کو کون سی پوسٹ کے لیے qualifications کیا ہونی چاہیے کس پوسٹ کے لیے کتنی seats ہیں اور male اور females کس کس پوسٹ کے لیے کتنی کتنی vacances کے لیے apply کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے آپ تفصیل وائز تمام advertisement پر instructions دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں تمام designations کی vacances ہیں چاہیے LDC, UDC, Electrition, Technicians Data Entry Operators Civil Engineering Security Guards آپ کو Sentry Worker, Naipka مالی اور اسی طرح کی آپ کو تمام vacances کی یہاں پہ advertisement پر details مل سکتی ہے آپ کو بتا دیں آپ جس پوسٹ کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آکے آپ advertisement پہ read out کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں جی advertisement read out کرنے میں ہمیں کافی لمبی ہے ہم اس کو اپنی post wise کیسے find out کریں آپ اپنے share wise کیسے details کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اور آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ پہلے یہاں پہ ساری advertisement جو کہ almost 24 سے 25 پیجوں میں ہیں یہاں پہ آکے آپ مکمل advertisement پہ اپنی post wise details کو دیکھ لیں اب اگر آپ اس کو simply طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر ہی آکے آپ کو یہاں پہ ساری post کا criteria یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کو جو پاکستان کی تمام post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تمام postوں کے نام لکھے میں ہیں آپ یہاں سے چیک کرنا شروع کر لیں پلمبر وائرمین ڈسپائش ڈرائیور اسسٹن سپری ڈینڈ مالی تمام postیں یہاں پہ لکھیں ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تب آپ ایڈورٹ آزمن کو read out کریں اب apply کیسے کرنا ہے نیچے جب سب سے نیچے square down کر لیں گے تو آپ کو یہ 25 پیپروں کے بعد ایک ایڈورٹ ایک پیپر ملے گا application فارم کا جس میں application for post آپ کس post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں یہ لکھیں اور bs آپ کا کس scale کے لیے اب آپ scale number چیک کرنا چاہیں اگزمبل کسی ایک advertisement پر میں click کر لیتا ہوں driver کے لیے چوتھا scale ہے تو یہاں پہ آپ نے scale number لکھنا ہے اور اپنی تصویر کو add place اور vacancy ہے اگر آپ یہاں پہ driver کی jobs کے لیے کون کون سے شہر میں ہے یہاں پہ آپ شہر وائز یہاں پہ detail دیکھ لیتے ہیں اور آکے اپنی ایڈورٹ پہ آپ نے شہر میں job کرنی ہے وہ آپ لکھیں گے ایڈورٹ سیری ایڈورٹ 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 کی آپ کوئی بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کرنا ہے ایک ایک باکس میں جیسے میرا نام ہے محمد یوسیف دین پھر آپ ڈیش ڈال دینا پھر آگے آپ یوسیف لکھنا ہے اور اسی طرح جو آپ کا نام ہے تو اس میں آپ اپنے کتنی دیٹ اور کتنے منت اور کتنے ایئر کے اب تک آپ ہو چکی ہیں اور اگر آپ کی ایج آن کلوزنگ ڈیٹ آپ نے منت اور ایئر یہاں پہ لکھنا ہے ڈومیسل جو بھی ہے اور اگر آپ پنجاب کی ہیں سندھ کی ہیں آپ نے اپنا یہاں پہ دومیسل دیش ٹی ڈیو ڈیو ای آر میں لکھوں گا باقی آپ نے ڈیش کر کے ایک ایک لفظ کو ٹائپ کرنا ہے آپ کا personal موبائل نمبر کیا ہے اس کے لئے بھی آپ نے 03 0074 میرا جو بھی یہ ٹائپ کروں گا اور اپنی qualification جو میری qualification example metric ہے passing year میری کیا تھی 96 board میرا گجر اولا board تھا 10 marks میرے 613 total marks 800 تھے percentage میری کیا تھی اس percentage کے بعد میری grade کتنا بنا تھا major subject میرے کون سے تھے آپ کے جو بھی ہیں metric F.A.B.A. MBA پریوری کے جو بھی ہیں تو آپ نے یہاں پہ major subject بھی type ہے کیونکہ اس کی جو fees ہوگی اور آپ نے name اور post office کا لکھنے کے بعد date month year لکھنے کے بعد signature اور جس date کو آپ فارم submit کرنے ہے وہ لکھ لینا ہے اب بات آتی ہے اس کو آپ نے کس address پر submit کرنا ہے آپ جب سب سب پر آجاتے ہیں یہاں پہ پہ کو یہ دیکھیں address لکھا ون نظر آگئے پاکستان post office department اسلام بات پہ اپنے documents attach کرنے کے بعد attested ID card کی تصویر اور آپ CV کو create کریں اور یہ جو end پیج کا فارم ہے وہ اپنے sage off city dot com سے download کر لینا ہے attach کرنے کے بعد اس address پر submit کرنا ہے آپ کو کسی بھی post کی مکمل تفصیل چاہیے ہو کیونکہ یہ آپ کو ایسے زوم in کر کے گریب سے دیکھیں گے تو تمام post کے آگے آپ کو criteria لکھا مل جائے گا آپ apply کر سکیں گے مکمل تفصیل کے ساتھ پر پیج پر پاکستان کسی بھی department کی up to date information کی تفصیل جان سکیں گے ورڈ سے online چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہم آپ کے لئے پاکستان کے جاب کی information سب سے بہلے ملتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیں اللہ حافظ